میکسیکو میں ایک منوول نامی سکیونجر کو پرانے چرچ کے ملبے میں ایک سپیر ملتی ہے جو کہ نازی فلائگ میں لپٹی ہوتی ہے اس سپیر کو پکڑتے ہی منوول کو کوئی وسپرنگ سنائی دیتی ہے اور وہ وہاں سے چل پڑتا ہے راستے میں اس کا ایک بھیانک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مگر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ منوول کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہاں دکھایا جاتا ہے کہ سپیر کو چھوٹے ہی اس کے ہاتھ پر ایک ڈیمونک سائن بن جاتا ہے سینز بدل کر لو سینچلیس کی طرف آتے ہیں جہاں کونسٹنٹین اور اس کے اپرینٹس چیز کو ایک ڈیمن دوارہ پوزیسٹ لڑکی کو بچانے کے لیے بلائے جاتا ہے جون کونسٹنٹین یہاں پر ہولی سیمبلز، شیشیں اور سن لائٹ کی مدد سے لڑکی کے ڈیمن کو سمن کر کے اسے ایس ہول بولتے ہوئے ہیل میں بھیج دیتا ہے اس دوران ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ڈیمن لڑکی دوارہ دھرتی پر پرویش کرنے کی کوشش کرتا ہے ویوورز یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیمنز کا دھرتی پر ڈائریکٹ آنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ گوڑ اور ڈیول لوسیفر کے درمیان چلتی ویجر کی خلاف ورزی ہے یہ ویجر دونوں کے درمیان انسانی روحوں کو لے کر صدیوں سے چلتی آ رہی ہی ہے جس میں دونوں کسی نہ کسی طرح انسان کو انفرونس کرتے ہیں کہ وہ اچھا یا برا بن جائے اور انجلز اور ڈیمن صرف ہاف پریڈ کے روپ میں ہی گوڑ یا ڈیول کی اجازت سے دھرتی پر رہ سکتے ہیں اب اس رول کے چلتے یہ کافی ویڈ تھا کہ اس لڑکی دوارہ ایک سولجر ڈیمن اپنے اصلی روپ میں لڑکی کو دوروے کے طور پر استعمال کر رہا تھا اور دھرتی پر آنے کی کوشش کر رہا تھا اس بات سے سسپیشیس ہو کر کونسٹنٹین اپنے پرانے فرنڈ فادر ہینسے سے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی انیوزول دیکھے تو جون کو خبر کرے کیونکہ فادر ہینسے کے پاس چیزوں کو چھو کر ان کے اصل کو جاننے کی پاورز تھیں سینز بدل کر ایک ہسپیٹل کی جانی پا جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر ہمارے ہیرو جون کونسٹنٹین سے کہتی ہے کہ لنگ کینسر ہونے کے وجہ سے اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بجا اس لئے اسے چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لے مگر جون یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس کی آتما نرگ میں جائے گی اس جملے کے بعد سینز جون کے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں دکھایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی جون کے پاسٹ ڈیمونک فارمز کو دیکھنے کی پاور تھی مگر بچہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمنز کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا اور اس کے پیرنس کو لگنے لگا کہ جون اپنا دماغی توازن کھوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے جون کا سائیکیاترک ٹریٹمنٹ شروع کروا دیا ان سب چیزوں سے تانگ آ کر جون ایک دن سوسائٹ کر لیتا ہے اور ہوسپٹل لے جاتے ہوئے مر جاتا ہے اب چونکہ اس نے آتما ہتیہ کی تھی جو کہ کیتھلک چرچ کے انسار ایک گناہ کبیرہ یعنی کہ ایک گریٹر سن ہے جس کی وجہ سے انسان سیدھا نرگ میں جاتا ہے تو جون کی سول بھی نرگ میں داخل ہو جاتی ہے مگر اتنی دیر میں زمین پر پیرامیڈکس دو منٹ میں اسے ریوائب کر دیتے ہیں جس سے جون واپس زندہ ہو جاتا ہے اب ویورز جون زندہ تو تھا مگر کیونکہ اس نے ایک گریٹر سن کیا تھا اس لیے اب وہ جب بھی مرتا تو اس کی سول نرگ میں جاتی اور یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد سے جون نے اپنے گفٹ کو ایکسپٹ کیا اور انسانوں میں اسے ڈیمنز نکالنے سٹارٹ کر دیئے کام وہ اس لیے شروع کرتا ہے تاکہ انسانوں کی مدد کر کر واپس جنت کی طرف راستہ بنا سکے اور دوسری طرف ڈیول لیوسیفر کو جون کے بعد جانے سے کافی غصہ تھا اور اس نے یہ ڈیکلیئر کر رکھا تھا کہ اب جون جب بھی مرے گا تو وہ اس کی سول لینے خود دھرتی پر آئے گا سینز واپس بدل کر پریزنٹ ورلڈ کی جانب آ جاتے ہیں یہاں جون ایک ہاف انجل گیبریل سے ملتا ہے جو کہ گوٹ کا قریبی انجل دکھایا گیا ہے جون اس سے مل کر کہتا ہے کہ اس کی سول کو اب بخش دیا جائے کیونکہ اب وہ کافی عرصے سے اپنی ایک سورسزم سے دنیا میں اچھا کام کر رہا ہے اور انسانوں کو ڈیمن سے بچا رہا ہے مگر گیبریل یہ کہتے ہوئے انکار کر دیتا ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے وہ لوگوں کی مدد صرف اور صرف جنت تک راستہ بنانے کے لیے کر رہا ہے جو کہ ایک سلفش ایکٹ ہے جون غصے سے وہاں سے نکل آتا ہے اور گھر جاتے ہوئے ایک ڈیمن اپنی اصلی حالت میں جون پر حملہ کرتا ہے ڈیمن کو مارنے کے بعد جون پاپا مڈنائٹ کے کلپ میں جاتا ہے جو کہ ایک فچ ڈوکٹر ہے اور ارث پر بیلنس منٹین رکھتا ہے جون پاپا مڈنائٹ کو اپنے ساتھ ہوئے انسیڈنس اور اس اگزورززم کے بارے میں بتاتا ہے مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ڈیمنز کو کروس آور کی اجازت نہیں ہے اس دوران وہاں ایک ہاف ڈیمن بالتزار آ جاتا ہے اور جون بالتزار کے ساتھ کچھ ہارڈ ورڈز ایکسچینج کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ایک فرنڈ بیمن کے پاس جاتا ہے جس سے وہ ڈیمنز کو مارنے کی گر سے کچھ ہتھیار خریدتا ہے سینز بدل کر واپس ہمارے فرس سین والے سکیونجر مینوئل کی طرف آ جاتے ہیں جو سپیر آف ڈیسٹینی کو اپنے ہاتھ میں لیے لوس انشلیس کی طرف سفر کر رہا ہے اور وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں پر سب انیملز خود بخود مرتے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک سائیکیٹرک بارڈ میں ایڈمیٹڈ ایزابیل نامی پیشنٹ کو سوسائٹ کرتے دکھائے جاتا ہے جس کے بازو پر سیم ٹو سیم منوول والا سیمبل ہوتا ہے اس کی ٹوین بہن انجیلا ایک ڈیٹیکٹیف ہے اور وہ یہ ماننے سے انکاری ہوتی ہے کہ اس کی بہن آتما ہتیہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اس کی بہن ایزابیل ایک ڈیووٹڈ کیتھلک تھی اور سوسائٹ کا مطلب تھا نو فیونرل اور سیدھا نرگ میں جانا انجیلا اپنی اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایزابیل کی سوسائٹ کی سیکیورٹی فوٹیج دیکھتی ہے جس میں وہ ایزابیل کو جمپ کرنے سے پہلے کونسٹنٹین کا نام لیتے سنتی ہے اسی دوران انجیلا کے گھر کے سب ہی فونز آٹومیٹکلی بجنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اسے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے انجیلا کونسٹنٹین کو ڈھونڈ کر اسے اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے مگر کونسٹنٹین جو اپنی موت اور نرک میں جانے کے ڈر سے بہت خراب موڈ میں ہوتا ہے اس وقت وہ انجیلا کو وہاں سے واپس بھیج دیتا ہے انجیلا کے نکلتے ہی جون کچھ ڈیمنز کو انجیلا کا پیچھا کرتے دیکھتا ہے تو وہ انجیلا کی مدد کو پہنچ جاتا ہے انجیلا پر حملہ کرنے والے ونگڈ ڈیمنز سے لڑنے کے بعد جون اس کی مدد کو تیار ہو جاتا ہے اب ایزابیل کی موت کا حقیقی کارن جاننے کے لیے جون پانی اور کیٹ جو کہ پروٹیکٹر بینگز کنسیڈر کیے جاتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے خود کو نرگ میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور وہاں ایزابیل کی سول کونسٹنٹین کو سائنس کے ذریعے یہ کنفرم کر دیتی ہے کہ اس نے سوسائیڈ ہی کی تھی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ فادر ہینسے کو ایزابیل کی موت سے جڑا کلو ملتا ہے جسے کھوجنے کے لیے وہ مورک میں پڑی ایزابیل کی ڈیٹ بوڈی کے ہاتھ پر بنے نشان کو چھوتے ہیں اور اسے چھوتے ہی ان کی حالت گیر ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں ان کی موت کے دوران بالتازار وہاں پر موجود ہوتا ہے اور وہ ان کی ڈیتھ کو کافی انچوائی کرتا ہے کونسٹنٹین کو فادر ہینسے کے ہاتھ پر سیم سیمبل ملتا ہے جو مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھ پر کونسٹنٹین کو کلو دینے کے لیے بنایا تھا سیمبل دیکھتے ہی جون کو فوراں سے ایزابیل کے ہاتھ پر بنا سیمبل یاد آجاتا ہے جو سیم ٹو سیم ایسا تھا اس سیمبل کا مطلب جاننے کے لیے جون بیمن کو کال کرتا ہے بیمن انہیں بتاتا ہے کہ بائبل کے سیٹن ورجن میں ایک پروفیسی کا ذکر ہے جس کی انسار ڈیول یعنی کہ لوسیفر کا بیٹا میمن دھرتی پر پرویش کر کر راج کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے ایک پاورفل سائیکک اور گوڈ کی مدد کی ضرورت ہے جیسے ہی وہ یہ انفرمیشن دے کر فون بند کرتا ہے تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیمن مر جاتا ہے اور اس ٹائم پر بھی وہاں بالتزار موجود ہوتا ہے اس پروفیسی کو سننے کے بعد جون اور انجلا کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایسا بیل نے جانبوچ کر سوسائٹ کی ہے کیونکہ ایسا بیل یہ بات جان چکی تھی کہ میں من ایسا بیل کی سائیکک پاورز کو استعمال کر کر اس دنیا میں آنا چاہتا تھا انجلا یہاں ڈسکلوز کرتی ہے کہ بچپن میں ان دونوں کے پاس ہی سائیکک گفت تھا اور جب انجلا کے پیرنس کو ایسا بیل کی گفت کے بارے میں پتا لگا تو انہیں ایسا بیل کے دماغ توازم خراب ہونے کی وجہ سے اسے سائیکی ایٹرک وادز میں داخل کروا دیا اور سائیکی ایٹرک کا دردناک ٹریٹمنٹ دیکھتے ہوئے خوف کے مارے ایسا بیل اپنی ان پاورز کو چھپانے لگ گئی کنٹینیوس ڈنائل کی وجہ سے اب ایسا بیل کی پاورز کافی سپریس ہو چکی تھی یہاں کنٹین اسے بتاتا ہے کہ میمن یہ بات جان چکا ہے کہ اس کے پاس بھی ایسا بیل والی شکتیاں ہیں اور اپنے مقصد کے لیے اب وہ انجلا کو استعمال کرے گا تب ہی ڈیمنز انجلا پر حملہ کر رہے تھے یہاں انجلا ڈیسائٹ کرتی ہے کہ اسے اپنی شکتیوں کو دوبارہ حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے جون اس کی مدد کرتا ہے ایسا کرنے کے لیے جون اسے بالکل موت کے قریب پہنچا کر واپس کھینچتا ہے تاکہ وہ واپس سب کچھ دیکھ سکے جو وہ ڈینائی کرتی آئی ہے زندگی کی طرف واپس آتے ہی انجلا جون کو بالتازار کا کلو دیتی ہے بالتازار کا کلو ملتے ہی جون بالتازار کو انٹیروگیٹ کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ سپیر آف ڈیسٹینی میمن تک پہنچ چکی ہے اور اسے اب بس ایزابیل کی جگہ انجلا چاہیے ویورز یہاں آپ کو یہ بات کلیر کرتے چلیں کہ یہ وہی سپیر آف ڈیسٹینی ہے جو سٹارٹ میں منوول کو ملی تھی یہاں سپیر آف ڈیسٹینی کی اصل حقیقت بتائی جاتی ہے کہ جس ویقتی کے پاس بھی یہ سپیر ہوگی وہ دھرتی کی تکتیر کو بدل سکتا ہے یعنی کہ ورلڈ کا فیڈ بھی اسی کے ہاتھ میں ہوگا اور اس سپیر پر کرائیسٹ کے بلڈ کے سٹینز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ہولی ایسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتی ہے ابھی بالتہزار انہیں یہ سب بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ کوئی انویزیبل فورس انجلا کو کڈنیپ کر لیتی ہے انجلا کے کڈنیپ کے بعد کونسٹنٹین واپس پاپا میڈنائٹ کے پاس جاتا ہے اور اس بار وہ انہیں کنونس کر لیتا ہے کہ بیلنس رسٹرب ہو چکا ہے اور جون پاپا میڈنائٹ کی مدد سے ایک میجیکل چیئر کا استعمال کرتے ہوئے سپیر کی ایمرجنس اور انجلا کی لوکیشن کا پتا کر لیتا ہے جو کہ ایک ہوسپٹل ہے جون اپنے اسسٹنٹ چیز کے ساتھ ہوسپٹل جاتا ہے یہ دونوں ہاف ڈیمنز کی آرمی سے لڑتے ہوئے انجلا تک پہنچتے ہیں جس میں میمن ایک رچول کی ذریعے انجلا کو پوزست کرتا ہے تاکہ دھرتی میں پرویش کر سکے جون ایک زورسزم کی ذریعے انجلا کے اندر اُبھرتے میمن کو ابھی شانت کرتا ہی ہے کہ گیبریل وہاں آ جاتی ہے اور وہ چیز کو مار دیتی ہے انجل گیبریل جون سے کہتی ہے کہ وہ گوڑ کی انسانی محبت سے تنگ آ چکی ہے کیونکہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اینڈ پر معافی مانگ لیتا ہے اور گوڑ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں جبکہ انسانوں کو سزا ملنی چاہیے اس لئے وہ میمن کا ساتھ دے رہی ہے تاکہ دھرتی پر نرک بنا سکے اور سب گناہکار انسانوں کو پنشمنٹ دے سکے گیبریل کونسٹین کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے تاکہ سپیر استعمال کر کر وہ میمن کو دنیا میں لا سکے جون کو اب کچھ اور نہیں سوچتا تو وہ اپنی نبز کاٹ لیتا ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے تاکہ لوسیفر جیسا کہ پہلے بتایا گیا اس کی سول لینے زمین پر خود آ جائے لوسیفر وہاں پر آتا ہے اور جون لوسیفر کو اس کے بیٹے میمن کا پلان اور گیبریل کی سازش کے بارے میں بتاتا ہے لوسیفر ان سب سے ناواقف تھا اب ویورز آپ لوگ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سب ہو گیا تو گیبریل نے ابھی تک میمن کو انگلیش کیوں نہیں کیا اصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ لوسیفر دھرتی پر آ کر باقی سارا ٹائم سلو کر دیتا ہے تاکہ وہ جون کو آہستہ آہستہ سسک کر مرتا دیکھ سکے اب حقیقت جاننے کے بعد لوسیفر دوسرے روم میں جا کر میمن کو واپس نرگ میں بھیج دیتا ہے اور ٹائم کو واپس پلے کرتا ہے گیبریل یہاں اسے گوٹ کے نام پر مارنے لگتی ہے مگر اسی وقت حقیقت جاننے پر گوٹ گیبریل پر سے اپنی انایت ختم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گیبریل کی پاوش چلی جاتی ہیں اور لوسیفر اس کے پر جلا کر گیبریل کو انسان بنا دیتا ہے میمن کی پلان سے آگاہ کرنے پر لوسیفر جون سے کافی خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی کی مارے جون سے کہتا ہے کہ وہ ایک وش کر سکتا ہے جون یہاں پر اپنی وش کے طور پر کر ایزابیل کی سول کو آزاد کر کر سورگ میں بھیج دیتا ہے اور وہ جون کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے مگر جون کی بوڈی ایک دم سے ہیوی ہو جاتی ہے اور لوسیفر سے کھینچی نہیں جاتی جس کے ساتھ ہی یہ دکھایا جاتا ہے کہ سورگ کے دروازے جون پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جون سورگ میں داخل ہو سکے یہاں لوسیفر کو خیال آتا ہے کہ جون نے ایک سیلفلیس ایکٹ کیا ہے یعنی کہ بغیر کسی گرز کے جون نے لوسیفر اس بات سے کافی تیش میں آ جاتا ہے اور وہ جون کا لنگ کینسر ختم کر دیتا ہے اور اسے جیون دان دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ اب آگے زندگی میں دوبارہ گناہ کرے گا تو تب لوسیفر اسے نر میں لے جانے ضرور آئے گا مووی کے ان پر دکھایا جاتا ہے کہ جون جو کہ ایک چین سموکر تھا وہ اب سگرٹ چھوڑ دیتا ہے جو اس میں سب سے بڑی برائی تھی اور وہ انجلا کو سپیر آف ڈیسٹینی چھپانے کے لیے دیتا ہے تاکہ کوئی اور ویقتی اس کا اپیوگ نہ کر سکے اور گیبریل کو اپنی انسانی روپ میں کافی پشمان دکھایا جاتا ہے مووی کے انڈنگ سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جون چیز کی قبر پر جاتا ہے جو ایک انجل کے روپ میں اب دکھائی دیتا ہے جو اس بات کا ثبوت تھی کہ چیز سورگ میں جا چکا ہے